بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ اور آج میں بنانے جارہوں کیرٹ بسکٹ یہ زبادہ ریسپی ہے انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی اور آپ نے اس ریسپی کو آنے تک دیکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شیف افضال بھائیہ کے کچن میں خوش آمدید میری ریسپی دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام اور آج میں بڑی پیاری ریسپی لے کے آیا ہوں اور آج میں لے کے آئے ہوں کیرٹ بسکٹ یہ زبادہ دس ریسپی ہے اور آپ نے اس ریسپی کو آنے تک دیکھنا ہے اور میری ریسپی کو سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے میری گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کو دبا دینا کومنٹ میں بھی مجھے اپنی رائے دینا تاکہ کوئی بھی میری نئی آنے والی ریسپی آپ کو پہلے سے پہلے دیکھنے کو ملے اور یہ لازمی بتایا کریں آپ کون سی کنٹری کون سی سیٹی سے مجھے دیکھ رہے تاکہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں اور آپ کے تعاون کا میرے لئے بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں یہ میرے پاس دو سو پچاس گرام ماجرین گھی ہے اور نیچے ڈسکرپشن میں چلیانا آپ کو اس کا لنک ملے گا میں نے اس کی ریسپی اپلوڈ کی ہوئی ہے یہ میں ہاتھ سے بناوں گا بسکٹ آپ کی آسانی کے لئے یہ تو میں بیٹر پہ بھی بنا سکتا ہوں مشین پہ بھی بنا سکتا ہوں میں صرف آپ لوگوں کی حسانی کی وجہ سے بسکٹ میں ٹیبل پہ بناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اور آپ نے اس گھی کو نرم کرنا ہے دیکھیں میں نے اس گھی کو پھینٹ کے یہ دیکھیں نرم کر لیا اور یہ دیکھیں کتنا سموت ہو گیا ہے اور یہ میرے پاس دو سو گرام چینی آئی ہے یہ میں دو سو گرام چینی ڈاڑ رہا ہوں اس کے اندر اور اسے میں نے پیس لیا تھا اور آپ نے میں یہ چینی کو بھی اس میں اچھی طرح مکس کر لوں گا یہ دیکھیں دیکھیں گھی اور چینی میں نے اچھی طرح پھینٹ دیا اور یہ ایک ادد میرے پاس انڈا ہے یہ میں اس میں ڈاڑ رہا ہوں اس کو بھی میں اچھی طرح مکس کر لوں گا اس کے اندر اور یہ دیکھیں میں نے انڈا بھی پھینٹ لیا اس میں اچھی طرح اور یہ میرے پاس پچاس گرام خوشک ملک ہے اس سے ذائقہ بھی آ جاتا اور بسکوٹ میں جو رنگت ہوتی ہے بسکوٹ کی وہ بڑی پیاری آتی ہے اور یہ میرے پاس ایک چھٹکی ونیلہ گی ہے یہ پوڑر ہے ونیلہ اس کو بھی میں اس میں مکس کر لوں گا اور یہ دیکھیں یہ میرے پر گاجریں ہیں یہ مربع ہے گاجروں کا اور اس کو میں نے بریگ بریگ کٹ لیا تھا یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں میں نے بریگ بریگ اس کو چاپ کر لیا تھا یہ میں اس میں ڈالوں گا کیرٹ کا جو مربع تھا یہ میں نے اس میں مکس کر دیا اس کو مکس کر دیا اور اس کو میں پندرہ میٹ کے لیے فریج میں رکھوں گا فریج میں رکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ یہ میدہ ذرا سیٹ ہو جاتا ہے میدہ جو ہم اس میں ماوے میں ملاتے ہیں اس کی ذرا سیٹنگ ہو جاتی ہے میں اپنا طاقت پکڑ لیتا ہے میدہ اور زبردست اور خستہ ہو جاتے ہیں اس کو ریسٹ لازمی دینا پڑتا ہے میں پندرہ میٹ کے لیے اس کو فریج میں رکھوں گا فریج میں رکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ کٹنگ زبردست آتی ہے اور یہ دیکھیں پندرہ میٹ کے بعد میں نے اسے فریج میں سے نکال لیا ہے اور اب میں اس کی سیٹنگ کر کے اور اب میں بسکٹ کٹ ہوں گا اس کی یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس کی میں بلائی کروں گا اور آپ نے اس پہ میدہ زیادہ نہیں لگا نا بس یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے اس پہ زیادہ میدہ لگایا نا تو پھر اس کا خستہ پند ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دھاگے کے مدد سے آپ نے یہ نیچے سے اس پہ یوں دھاگا یہ دیکھیں چلانا ہے تاکہ میدہ کم سے کم لگے یہ دیکھیں دیکھیں میں نے اس کو بیل دیا اور یہ مارکٹ سے کٹر مل جاتی ہے یہ دلالی کٹر ہے اور یہ دیکھیں یہ آپ نے اس طریقے سے اس کو کاٹنا ہے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو آپ نے کاٹنا ہے اور یہ میں تمام اسی طریقے سے کاٹ لوں گا دیکھیں میں نے یہ تمام بسکٹ کاٹ لیا اور یہ دیکھیں اس پہ یوں آپ نے یہ ڈونٹ لگانا ہے یہ دیکھیں اور یہ میں تمام بسکٹوں کو اسی طریقے سے ڈونٹ لگا دوں گا اور یہ دیکھیں تمام بسکٹوں کو میں نے ڈونٹ لگا دی ہیں اور میں نے پندرہ منٹ پہلے ہون چلا دیا تھا ایک سو ساٹھ سینٹی گریڈ پہ اور پندرہ منٹ کے لیے میں اسے رکھوں گا یہ دیکھیں بسم اللہ رقمانی رہی یہ دیکھیں ماشاءاللہ پندرہ منٹ کے بعد ہمارے بسکٹ تیار ہو گئے بڑے زبدست بسکٹ تیار ہوئے اور آپ نے اسی طریقے سے بنانے ہیں بڑے پیارے بنیں گے یہ کیرٹ بسکٹ میں نے بنایا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے کیرٹ بسکٹ تیار ہو گئے ہیں اور یہ زبدست بسکٹ تیار ہوئے ہیں اور آپ نے اسی طریقے سے بنانے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے میں نے آپ کی سہولت کی وجہ سے میں نے یہ ہاتھ سے بناتا ہوں میں تاکہ آپ کو آسانی لگیں اور آپ کو یہ محصول نہ ہو کہ مشین آئے گی تو بسکٹ تیار ہوں گے تو انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت ہی پسند آئے گی دیکھیں ماشاءاللہ بڑا زبدست اور خستہ بسکٹ تیار ہوا ہے اور یہ کیرٹ بسکٹ ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ سارا کیرٹ ہے آپ اس کو پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں نمک ڈال کے سٹینڈ رکھیں اور آپ اس میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے اوون میں بنایا آپ پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں کتنا زبدست یہ بسکٹ تیار ہوا吸 پتیا ہے اور آپ میں لے دعا کیا کریں انشاءاللہ من میرے اچھی ریسپیں لکھے ہوں گا اور یہ ریسپی بھی انشاءاللہ آپ کو بہت مچاں یہ پسند آئے گا اور میرے چینل کو سبسکراب کر دیا کریں والے آئیکن کو دوبار دیا کریں کومیٹ میں بھی مجھے اپنی رائے دینا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ